ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہداد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارس کی وار میں کمی آنے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وبا کے باعی ستائیس افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار چار سو نوے نئے مریضوں کو ریجسٹرڈ کر لیا گیا مہنگائی میں غریب کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں جو حکمران غریبوں کی دعائی لے وہاں اللہ کی برکت آتی ہے صحافیوں کے عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑا مالیاتی سکینڈل بے نکاب کر دیا پینڈورا پیپرز سامنے آگئے سات سو پاکستانیوں کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں پاکستان کا آئین ماننے والوں سے بات چیت ہو سکتی ہے وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں جالی ویکسینیشن سرٹیفیکٹ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کریں گے گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ عالمگیر وبا کرونا وارث سے ستائیس افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو تیرانوے ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تذیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ کیاون ہزار تین سو ارتالیس ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں انسی او سی کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار چار سو نوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں چار لاکھ تیس ہزار دو سو چھاسی سن میں چار لاکھ ساٹھ ہزار ایک سو گیارہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوہتر ہزار چھے سو اکتر بلوچستان میں بتیس ہزار ناؤ سو اکیاسی گلگت بلتستان میں دس ہزار تین سو بتیس اسلام آباد میں ایک لاکھ پانچ ہزار سات سو تیس جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار دو سو چونتیس کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ پچانوے لاکھ نوے ہزار ایک سو پیتالیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران باون ہزار چار سو پندرہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک گیارہ لاکھ ستتر ہزار دو سو انانچاس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ تین ہزار چار سو سات مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس ٹارگیٹڈ سبسیڈیز پروگرام میں غریب گھرانوں کو آٹے چینی اور گھی پر براہ راہ سبسیڈیز دیں گے امید ہے کہ دنیا میں اجناس کی قیمتیں کم ہونے سے پاکستان میں بھی قیمتیں کم ہوں گی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کامیاب جوان پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام چہتر سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا چہتر سال پہلے ہم نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ ہم سمجھتے تھے پہلے پاکستان امیر ہو جائے پھر ہم اسے پلاہی ریاست بنائیں گے وہ غلط فیصلے تھے ملک میں سرپلاس نہ ہونے پر پیسہ غریبوں پر لگانے کی سوچ غلط تھی عمران خان نے کہا کہ 35 سال پہلے ہندوستان اور چین برابر تھے آج چین آسمان پر پہنچ گیا لیکن ہندوستان میں چند لوگ امیر اور زیادہ تر غریب ہیں چین نے مدینے کی ریاست کے نمونے پر عمل کیا اور اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا پاکستان میں ہم نے اسلامی پلاہی ریاست کے بنیادی اصولوں پر کبھی عمل ہی نہیں کیا اور اشرافیہ کا طبقہ بن گیا کہ اصل میں یہ ہمیں چوہتر سال پہلے یہ پروگرام شروع کرنا چاہیئے تھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں ہم نے ایک بڑی چوہتر سال پہلے بہت بڑی غلطی کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ غلطی کیا ہے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایک وقت پہ ہمارا ملک خوشحال ہو جائے ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے اس کے بعد ہم پھر ایک پاکستان کو فیلائی ریاست بنائے اور یہ جو سوچ ہے کہ پہلے پیسہ کٹھا ہوگا پہلے ملک میں سرپلس ہوگا ہمارے پاس پیسہ ہوگا پھر وہ ہم غریبوں کی طرف لگائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فنڈمنٹلی غلط فیصلے تھے مثلا تعلیم نظام میں چھوٹے سے طبقے کو انگلش میڈیم پڑھا کر ساری نوکیاں انہیں دلا دیں باقی عوام اوپر ہی نہیں آسکتے کسی نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی اور نچلے طبقے سے اگر کوئی اوپر آ بھی جاتا تو وہ بھی اس ایلیٹ سسٹم کا حصہ بن جاتا اور صرف اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی سمار لیتا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ ایک ملک اور ایک قوم ہیں تو اس کا نصاب تعلیم تو کم از کم ایک ہونا چاہیے ہماری کوشش ہے کہ ملک کی ترجیحات اور عوام کی سوچ تبدیل کریں ہم نے پیٹرولی مسنوات پر سیلز ٹیکس اور لیوی بھی کم کی ہے اور اس لیے میں شفقت آپ کو خاص طور پر یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم کہ ہم نے ایک کورس سیلیبس ایک بنایا صحافیوں کی عالمی تنظیم آئی سی آئی جے تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی سکینڈل پینڈورا پیپرز کو سامنے لے آئی جن میں دنیا بھر کے متعدد سربراہان مملکت سیاستدانوں، سنتکاروں، بیوروکریٹس، ریٹائرڈ افسران کی آف شور کمپنیاں نکل آئیں ان افراد میں سات سو پاکستانی بھی شامل ہیں اس حوالے سے مزید چاندے ہیں صحافیوں کی عالمی تنظیم نے پاناما پیپرز کے بعد اب اس سے بھی بڑا مالیاتی سکینڈل بنقاب کر دیا جس کا نام پینڈورا پیپرز رکھا گیا ہے آئی سی آئی جے نے اس حوالے سے پیپرز جاری کر دیے جس پر ایک سو سترہ ممالک سے تعلق رکھنے والے چھ سو صحافیوں نے دو سال تک محنت کی ہے ان پیپرز کے مطابق سات سو پاکستانی باشندے بھی اس مالیاتی سکینڈل میں ملوث ہیں جن کی آف شور کمپنیاں ہیں ان افراد میں شامل نمائیہ ناموں میں وزیر خزانہ شوکت ترین سینیٹر فیصل وابڈا وفاقی وزیر مونسلہی پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن اسحانگڈار کے بیٹے علی ڈار خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار راجہ نادر پرویز سینئر وزیر عبدالعلیم خان سابق معامل خصوصی وزیر آزم وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے پیپرز کے مطابق ابراج گروپ کے سی ای او آریف نقوی ایگزٹ کمپنی کے مالک شویب شیخ سمیت متعدد بینکار اور ریٹائیٹ فوجی افسران لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ شپات اللہ لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ نسرت نعیم اور لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ افضل مزفر کے بیٹے کرنل ریٹائیٹ راجہ نادر پرویز جرنل ریٹائیٹ خالد مگول کے دامات احسن لطیف جرنل ریٹائیٹ علی خریف خان کی ہمشیرہ کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں آئی سی آئی جے کے مطابق تبدیلی کا نعرہ لگانے والے وزیراعظم عمران خان کی اپنی کابینہ کے متعدد ارکان آف شور کمپنیوں کے مالک نکلے عمران خان خود ایسے افراد کابینہ کے وزراء سیاسے رفقہ میں گھرے ہوئے ہیں جو آف شور اساسے رکھتے ہیں وفا کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پینڈورا لیکس کے حوالے سے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز ٹائن ٹائن فش ہے یہ نام تو پہلے بھی گردش کر رہے تھے پینڈورا باکس کے معاملے پر وزیراعظم معاملات دیکھ رہے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس پریفنگ کے دوران وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے پاکستان کا آئین ماننے والوں سے بات چیت ہو سکتی ہے ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بات نہیں ہوگی وزارت داخلہ کا مذاکرات میں کوئی کردار نہیں شیخ رشید نے کہا کہ شناختی کارٹس میں دس سال کا گن ساف کر دیا نئی پالیسی لارہے ہیں غلط بائیومیٹرک نہیں چلنے دیں گے جالی ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ میں ملوث افراد کے خلاف کاروائی کریں گے جالی شناختی کارٹ بنانے والے نادرہ کے ایک سو چھتیس لوگوں کو نکالا ہے چوبیس گھنٹے میں پاسپورٹ لینے کے لیے دس ہزار فیس رکھ دی ہے ایک دن میں پاسپورٹ کے اجراء دگنی فیس پہ دس ہزار رپیہ فیس رکھی ہے آرڈینری جو ہے وہ آٹھ دن کا پانچ ہزار رپیہ جس کو ایمیجیٹلی ضرورت ہو وہ ایک چوبیس گھنٹے میں بھی لے سکتا ادھر سے داخل کرایا اور اسی وقت اس کو دس ہزار کی فیس سے پاسپورٹ جاری ہو جائے گا شناختی کارڈ میں اصل بات جو ہے کہ شناختی کارڈ میں جالی شناختی کارڈوں کی بہت ساری شکایت تھی ایک سو چھاسی ایک سو چھتیس افسروں کو ہم نے سسپنٹ کر دیا وزیر داخلہ نے کہا کہ پندرہ اگس سے اب تک اغوانستان سے بیس ہزار افراد پاکستان آئے ہیں ہم نے پیس اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن بھی ہے کہ جو اغوانی واپس جانا چاہتے ہیں وہ جرمانہ ادا کیے بغیر واپس جا سکتے ہیں اور پندرہ اگس سے لے کے آج تک کم و بیش بیس ہزار لوگ پاکستان میں داخل ہوئے ہیں اور چھ ہزار لوگ پاکستان سے افغانستان گئے ہیں ایک بڑی تعداد دس ہزار سے زیادہ تعداد جو ہے باہر کے ملکوں میں چلی گئی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھتی ہیں وہاں تیگ ٹی وی پاکستان